السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ لوگ امید خیاری سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اپنی ہمیشہ کی والی رحمتوں کے سائے میں رکھے ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں خوش بخترین وہ لوگ ہوتے ہیں جو مہمان بنتے ہیں اللہ رب العزت کے جو مہمان بنتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج بیت اللہ کے مبارک آیام ہو یا پورا سال عمرے پہ جو لوگ جاتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ایک اہم ترین مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو مختلف حج ٹریننگ سیشنز میں بھی کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کے ملٹیپل پلیٹفارمز پہ بھی اس کے بات کی تو میں نے ہمیشہ اس ٹاپک کو اگنور کیا میں نے سوچا چلے کچھ ایسے معاملات ریر ہوتے ہوں گے اور لوگ ان چیزوں کو منیج کر لیتے ہوں گے مگر حالیہ دنوں میں جو حج سے آنے والے لوگ ہیں یا ایون جو عمرے سے آنے والے لوگ ہیں ان کی جب ویوز وغیرہ بات نہیں ہوتی ہیں تو یہ چیز ایک سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ آج میں اس پہ آپ لوگوں سے ذرا کھل کے بات کرلوں سادہ لفظوں میں یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں جو حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں ان کے جسم سے ان کے مو سے سمیل آتی ہے وہ پاکیزگی کا تہارت کا صفائی کے معاملات پہ توجہ نہیں دیتے اس کی مختلف وجہات ہوتی ہیں میں آپ کو صاف سی بات بتاتا ہوں اس میں شرمانے والی گبرانے والی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ دوہزار سولہ سے آنورڈ ابھی تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کی کرم سے اللہ ہی کی توفیق سے حجیوں کی تربیت اور ٹریننگ اور پورا سال عبرے والوں کے ساتھ کونورسیشنز مختلف سیشنز میں ٹریننگ سیشنز میں سیکھنے سکھانے کا جو ہے یہ پروسس جاری رہتا ہے الحمدللہ میں خود بھی ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو شورٹ سی بات یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں سے واصلہ پڑتا ہے ہزاروں لوگوں سے فیس ٹو سپیس کونورسیشنز ہوتی ہیں ملاقات ہوتی ہیں فیزیکلی ان کے ساتھ ملنا ہوتا ہے تو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں بے شمار لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے بے شمار ٹریننگ سیشنز میں میری ایسے لوگوں حاجیوں سے ملاقات ہوئی ہے جن کے مو سے سمیل آرہی ہوتی ہے جن کے بوڈی سے سمیل آرہی ہوتی ہے جن کے کپروں سے سمیل آرہی ہوتی ہے بلکہ ایک دو بندوں کے ہاتھوں سے سمیل آرہی تھی اور بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جن کے مو سے سمیل آرہی ہوتی ہے تو اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے نمبر وان کہ وہ باتیں یہ جو تباکو یا جو بھی ہوتا ہے اس طائب کی چیزیں نمبر دو اور لوگوں کے لیے بڑی کومرسی بات ہے مطلب سگرٹ پینا بڑی کومرسی بات ہے ادھر بات کر رہے ہیں ساتھ ہی سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی صفائی کا پاکیزگی والے معاملات کا شاید وہ لوگ خیال نہیں کرتے اب دیکھیں ایک شریح ہمیں حکم بھی ہے ایک بطور مسلمان پاک صاف رہنا یہ ہمارے پیارے دین نے ہمیں سکھایا ہے ٹھیک ہے پاکیزگی کے تحارت کے معاملات کو ہر زی شعور ہر بالک مرد ہو یا عورت ہو سمجھتا ہے اس کی ڈیٹین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو بہرحال لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ جب حج پہ جاتے ہیں یا جب عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تقلیف کا باعث بنتے ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں اب فرض کریں کسی بندے کے مو سے سمیل آتی ہے وہ آپ کے حج کے قافلے میں ہیں یا عمرے والوں کے قافلے میں ہیں اب وہ اس نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے ساتھ ہی کھانا کھانا ہے ساتھ ہی روم میں سونا ہے کتھ ہی مومنٹ ساری ہونی ہیں تو اب اس کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہو جائے گا اور سپیشلی سپیشلی میں ریکویسٹ کروں گا جو میرے وطن عزیز پاکستان سے ہیں جو میرے ہمسایہ ملک انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں بھائی ان کی زیادہ تر جو تو عداد ہوتی ہے وہ بھوڑوں کی ہوتی ہے بڑی عمر کے لوگوں کی ہوتی ہے مطلب کوئی پچاس سال کا ہے کوئی پنتالیس سال کا ہے اس سے یہ تھوڑی اوپر نیچے ان کی عمر ہوتی ہے اب وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر دیہاتوں سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو پاکیزگی کے یا صفائی کے معاملات ہیں کیونکہ اس عیش تک جاتے جاتے پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں میں نہیں بول سکتا مگر پھر وہ نہیں مطلب کنٹرولیبل ہوتی ہے تو خدا رہا جو ان کو بھیج رہے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ نے اپنی پاکیزگی اور طہارت کی معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے چار مردوں میں بیٹھے ہیں چار خواتین اگر بیٹھی ہوئے ہیں تو آپ نے کن ایسے معاملات سے بچنا ہے جسے دوسروں کو تکلیف نہ ہو معاملہ ہے تو آپ کہیں آگے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کے موہ سے کنٹینوسی سمیل آتی رہتی ہے کچھ لوگوں کو دانت صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے ان کے موہ سے سمیل آتی رہتی ہے کچھ لوگوں کو سگرٹ کی وجہ سے موہ سے سمیل آتی رہتی ہے کچھ لوگ ڈکارتے ہیں میس کہ ان کے اندر سے وہ حازمے کا یا کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں یہ آپ کو جو میڈیکر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو ڈاکٹرز ہیں افکورس وہ زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں مگر آپ کو وہ ضرور بتائیں گے کہ کچھ لوگ جب ڈکارتے ہیں اس ٹائپ کا ایشو ہوتا ہے تو ان کے اندر سے سمیل کا جو پرابلم ہے کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے یہ ڈاکٹر آپ کو ضرور گائیڈ کر سکتے ہیں بہرحال آپ کے موہ سے پرمانل کچھ سمیل آتی ہے یا داتوں کا ایشو ہے یا داتوں کے صفائی نہیں ہوتی ہے یا کوئی سموکنگ وغیرہ کرتے ہیں یا ہازمی کا کوئی ایشو ہے کوئی انٹرنلی پرابلم ہے یا بوڈی کے کسی پارٹ کا بھئی مجھے ان باتوں کو سب کو سائیڈ پر رہا کے سیویور صاحب تھی بات بتاؤں گا جانے سے پہلے ان سارے معاملات کو سارے ایشوز کو سارے پرابلمز کو یہی حال کر کے جانا ہے حالت احرام میں آنے سے پہلے پہلے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ بھئی اللہ کے گھر جا رہے ہو آپ قابط المشرفہ میں جا رہے ہو آپ مقات المقرمہ میں جا رہے ہو مقدس سرزمین پہ جا رہے ہو آپ بھئی اللہ کے آخری نبی اللہ کے پیارے محبوب اللہ کے پیارے رسول خاتم النبیین امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خوبصورت روزہ مبارک پہ حاضری کے لئے جا رہے ہو ان کی پیاری مسجد میں جا رہے ہو ان کے مواجشری میں جا رہے ہو آپ اتنی مقدس ترین مقام پہ جا رہے ہو کہ جہاں پہ جانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورة العجرات میں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا بانا ہے تو اونچے آواز میں بات بھی نہیں کرنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارکہ عدب ہے بات سمجھ رہے ہیں نا تو اب جب آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا ہے تو خدا نہ خواستہ جسم سے کپڑوں سے مو سے کہیں سے بھی سمیل آتی ہوگی تو سوچیں یہ کتنی شدی ترین پریشانی والی اور خطرے والی بات ہے اس لیے اللہ کے بندوں مرد ہو یا خواتین ہوں میں کسی کے معاملات کیوں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا شورٹ سے بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ایشو ہے یہی سے حل کر کے جانا ہے آپ کے جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے آپ حالت حرام میں ہوں گے بیس لوگوں کے آپ ساتھ جا رہے ہیں لوگ شکوا کرتے ہیں کہ مجھے وہاں پہ انہوں نے لفٹ نہیں کروائی مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے مجھے ساتھ کھانا نہیں کھلاتے مجھے اپنے ساتھ آگے پچھے زہرات پہ نہیں لے کے گئے بھئی ہو سکتا ہے آپ کے مو سے سمیل آتی ہو آپ کی بوڈی سے سمیل آتی ہو آپ کو ہو سکتا ہے آپ کی عزت کا احترام کرتے ہو آپ کو کہتے نہ ہو تو یہ خیال کس نے کرنا ہے جس کے جسم سے جس کے مو سے سمیل آ رہی ہوتی ہے اس کو خود تو محسوس نہیں ہوتی اس کو خود تو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہے پرابلم ہے لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کچھ لوگ ہیں کپڑے ایک دن پہن لیے کئی کی دن تک کپڑے ہی چینج نہیں کرتے مرد ہو یا خواتین ہو دونوں کو یادت ہوتی ہے کپڑے ہی چینج کرنے کئی کی دن پھر بھائی جو عرب ہے جو سعودی ریبیا ہے وہاں کا موسم اور آپ دنیا کی جس ملک سے جا رہے ہیں وہاں کے موسم میں کافی فرق بھی ہو سکتا ہے سعودی ریبیا کا موسم گرم ہوتا ہے تپش ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے آپ وہاں پہ آٹھ دن دس دن بیس دنیا مہینہ پر فرض بھی رہ رہا ہے اور حج کے ایام میں تو آپ نے ڈیڈڈ مہینہ رہنا ہوتا ہے بلکہ سمٹیم اس سے زیادہ دیر رہنا ہوتا ہے تو آپ نے زیادہ سوٹ لے کے جائیں زیادہ کپڑے لے کے جائیں وہاں پہ ان کو بار بار دھونے کا اپنے جو بھی معاملات ہے حل کریں ہر ہوتیل کی چھت میں واشنگ مشین ہوتی ہے وہاں پہ جا کے کپڑے ہیں احرام ان کو بار بار دھونیں اب آپ سوچیں احرام ہیں آپ جا رہے ہیں احرام بات کے اور اللہ نہ کریں اس میں سے سمیل آتی ہو تو پھیدہ کیا پھر اسی طرح انہی کپڑوں میں اسی احرام کی حالت میں آپ نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے اب حج کے جب پانچ آئیام ہیں مینہ مظلفہ عرفات میں جو آپ نے رہنا ہے تو بھائی وہ آپ نے حالت احرام میں کھانا ہے حالت احرام میں سونا ہے حالت احرام میں بوش روم جانا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو اللہ نہ کرے وہ کھانے کی وجہ سے یہ کسی بھی وجہ سے سمیل آ رہی ہوگی تو بھائی پھر آپ سوچیں دوسروں کو کتنی تکلیف ہوگی آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے اور لٹرلی یہ وہ کوسٹن ہے جو فری کونٹلی پوچھے جاتا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بھی شیئر کر دیا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حاجی صاحب کے ساتھ ہے اور یہ واقعہ میں نے خود اپنے کانوں سے ان سے سنا ہے مکہت المقرمہ میں وہ موجود ہیں مسجد الحرام کے باہر سے گزر رہی ہیں لیکن اندر نہیں جا سکتے اندر نہیں جا سکتے وہ عشاء کی نماز کا وقت وہاں پہ ہو چکا ہے وہ تقبیر ہونے والی ہے جماعت کھڑی ہونے والی ہے وہ باہر سے گزر کے اپنے ہوتل جا رہے ہیں کیوں؟ ان کے موں سے سمیلہ آ رہی تھے یہ واقعہ وہ ہے جو انہوں نے مجھے خود سنایا ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے بندے پوری دنیا سے لوگ رو رو کے تڑپ تڑپ کے ترس ترس کے اس مقدس مقام پہ آتے لاکھوں آنکھیں قابہ شریف کو دیکھ کے رو رہی ہوتی اور آپ اس شہر میں مجود ہیں اور آپ اپنی بدنصیبی دیکھیں کہ آپ مسجد الحرام کے اندر با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتے باہر سے گزر رہے ہیں وجہ کیاں موں سے سمیلہ آ رہے ہیں پھر وہاں پہ لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو پیاز کچھا اور یہ چیزیں بھی کھاتے ہیں سیلڈ کھاتے ہیں اس سے بھی سمیل آتی ہیں پھر کچھ لوگوں کو اووریٹنگ کا شوق ہوتا ہے وہ بڑی زیادہ کھاتے ہیں اس سے بھی موں سے سمیل آتی ہے کھٹے ڈکار اور ویٹسویور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ پرابلمیٹک سیچویشن میں رہتے ہیں مجھ لوگ تو بیمار ہو جاتے ہیں بے وقت کھانا بے وقت سونا بے وقت سوتے ہیں اہمین ادھر چلے گے گھومنے ادھر چلے گے گھومنے پتہ ہی نہیں یہ کتنے گھنٹے سونا ہے مسجد الحرام میں پانچوں وقت ازان ہو رہی ہے جماعت ہو رہی ہے گھر سے روتے تڑپتے آئے یہاں آگئے بھائی آپ کیا ہو گیا آپ کو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں پاکیزگی کی معاملات پر فوکس کریں جو بندہ صاف ہوتا ہے جو بندہ پاک ہوتا ہے اللہ کو بھی پیارا ہوتا ہے لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے صاف اور صدی سی بات ہے آپ نے اگر مقام دس دن رہنا ہے تو اگر اللہ نے کوئی تفیق دی ہے آپ امیر ہیں یا غریب ہیں آپ اپنے زیادہ سوٹ ساتھ لے کے جائیں ان کو بار بار دھوئیں احرام زیادہ لے کے جائیں ان کو دھوئیں خواتین ہو یا مرد ہو اسی طرح جب آپ نے مدینہ تل منورہ جانا ہے تو خاص قسم کا احتمام کرنا ہے آپ جب اپنے شہر میں اپنے محلے میں اپنی سوسائٹی میں کسی بڑے بندے کو بڑے افیسر کو کسی بیورو کریٹ کو کسی جیسے یہاں پاکستان میں ہمارے ممبر آف نیشنل اسمبلی یا پروینشنل اسمبلی بغیرہ یہ وٹس آئیور جو بھی ہوتے ہیں ان کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کے کپڑوں میں جاتے ہیں سادہ میں تو کیولی تو نہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے خوشبو لگاتے ہیں اچھے جوتے پہنتے بغیرہ بغیرہ اور یہ عام سے لوگ ہیں یہ عام سے دلیہ ہیں لیکن جب آپ نے مدینہ المناورہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضری دینی ہے تو آپ کو سپیشل انتظام کرنا ہوگا بہترین کالیٹی کی خوشبو لیں زندگی کی بہترین کالیٹی کی کپڑے اپنے صلائی کروائیں بہترین کالیٹی کی گھڑی لیں اینکلے جو بھی لینا ہے سب کچھ بہترین سے بہترین آپ نے لینا ہے پھر آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے یہ عام بات تھوڑی ہے آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کیلئے جا رہے ہیں تو جب ان کے روزہ مبارک پہ حاضری کیلئے جانا ہے تو بہترین انتظام کر کے آپ نے جانا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا اس لیے خدارہ میں اپنی بہنوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو حج پہ جا رہی ہیں یا عمرے پہ جا رہی ہیں پورا سال یا بھائی جو لوگ جا رہی ہیں سب سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے ہمبل سمیشن ہے کہ خدارہ صفائی کا پاکیزگی کا خیار رکھنا ہے اور وہاں پہ بے وقت نہیں کھانا ٹھونس ٹھونس کے نہیں کھانا بہت زیادہ نہیں کھانا سیلڈ اور کچھا لیسن اور کچھا پیاز اور ان چیزیں ایک سے دور رہنے وہاں پہ حج کے ایام میں سگرٹ کو تر کر کے جانا ہے ابھی مجھے کومنٹ آیا تھا چالیس سال ہو گئی کہ بندے کو سگرٹ پیتے ہوئے اور اس نے مقات المقرمہ قابات المشرفہ مسجد النبوی شریف اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک عدب اور تقریم کی وجہ سے وہ سگرٹ پینا چھوڑ دی چالیس سال سے پی رہا تھا اگر وہ چھوڑ سکتا ہے تو نہیں چھوڑ سکتے ٹھیک ہے اس لیے جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں میں اسے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو دفع کر دیں یہ بیکار چیز ہے اس کو چھوڑ دیں یہ جتنا پیسہ آپ سگرٹ پہ لگاتے ہیں اتنا کہیں کچھ فروٹس کھائیں کچھ اچھی چیز کھائیں یا اللہ کے رستے میں کسی غریب کسی سفید پوش کی مدد کر دیں لے کے اس کو چھوڑ دیں اور جانے سے پہلے تو بھائی لازمی چھوڑ دیں وہاں پہ دوسروں کو واقعی میں پریشانی ہوتی ہے ایک بندہ سوچیں آپ کے ساتھ ایک بندہ گیا ہوا ہے اس نے یہاں سے اسلام بات سے جا رہا ہے ائرپورٹ پہ جب آپ کے ساتھ بیٹھا اس سے سمیل آتی ہے بوز سے آتی ہے بوڈی سے آتی ہے جہاں سے بھی آتی ہے اب اس سے سمیل آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے جہاز میں آپ کے ساتھ ہوگا جدہ سے مکہ تک ساتھ ہوگا وہاں عمرہ بے ساتھ ہوگا مکہ ہوتل میں آپ نے دس دی رہنا ساتھ ہوگا آپ بتائیں آپ کیسے اس کے ساتھ وقت گزاریں گے آپ کبھی اس کو ignore کریں گے کبھی اس سے دور ہوں گے تو وہ یہ سمجھے گا پتہ نہیں کیوں میرے سے نفرت کرتے ہیں آپ اس کو بتائیں اس کی اولاد اس کو سمجھا کے بیجے یہاں سے صفائی طہارت کے معاملات اس کو بتا گیا جو بھی issues ہے کیونکہ ضروری نہیں صفائی کیا طہارت کے multiple problems ہو سکتے ہیں تو خدا رہا ان کو بتا کے بیجے ان کو سکھا کے بیجے وہ عدب کا مقام ہے یہ issues ہوتے ہیں genuinely ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں اتنی جگہوں پر training کرواتا ہوں الحمدللہ حاجیوں سے ملتا ہوں ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کے سوالات ہوتے ہیں sometimes closely ان کو سننا پڑتا ہے literally جب smell آ رہی ہوتی ہے وہ بندی کو ایسے اپنی طبیعت اتنی disturb ہو جاتی ہے پھر جن دنوں میں آپ نے حج پہ جانا ہے یا عمرے پہ جانا ہے جانے سے پہلے صفائی کی انتظامات کو آپ کا پتہ ہونا چاہئے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں ٹھیک ہے اپنی بغلے صاف کریں زیر ناف جو بھی معاملات ہیں یہ سارے صاف کر کے جائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں میں تو کہتا ہوں باہت جانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے کروا دیں ایک تو بال گرنے کا خطرہ یہ ختم ہو جائے گا حالت حرام کی پبندی میں جو بال نہیں ٹوٹنا چاہئے دوسرا آپ کے لئے آسانی رہے گئے خواتین ہیں وہ اپنی صفائی کے معاملات کو دیکھیں ان کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں کچھ خواتین کی ہو سکتا ہے بالوں سے سمیل آتی ہو کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کا تعلق دیہاتوں سے ہوتا ہے میں آپ کو ایکسپین کیونکہ میں ایک پیلو بندہ ہوں میں ایک دیہاتی بندہ ہوں تو مجھے پتہ ان معاملات کا میری اوبزرویشنز میں یہ چیزیں رہی ہیں وہ کیا ہے کچھ خواتین ہوتی ہیں دیہات کی وہ اپنے سر کو دہی سے یا یہ کیا بولتے ہیں لسی وغیرہ سے دھوتی ہیں میں آپ کو سٹیٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جو لوگ بھی دیہاتوں سے ہیں گاؤں وغیرہ سے ہیں وہ اس بات کو کنفرم کریں گے شورٹ سے بات یہ وہ دہی لگاتی ہیں وہ لسی لگاتی ہیں اس ٹائپ کی چیزیں لگاتی ہیں کچھ خواتین انڈے کچھے پتہ نہیں کس کس چیز میں مکس کر کے بالوں میں ان سے سمیل آتی ہے ان کو نہیں پتا ہے اس بات کا ان سے سمیل آتی ہے میں نے اپنی لائف میں دو مرتبہ میرے ساتھ یہ ایکسپیڈینس ہوا ہے کہ کوئی ریلیٹیو یا کوئی جاننے والی کوئی بوری خاتون تھی انہوں نے سارے میں یہ لگائی ہوئی تھی لسی یا دہی وارٹ سیور جو بھی تھا اور لٹرلی شدی سمیل آتی تھی اب وہ جب حج پہ جائیں گی وہ جب عمرے پہ جائیں گی تو یہ معاملہ ان کو بھی سمجھنا ہوگا اسی طرح دیگر لوگ جو بھی جاتے ہیں بھائی اپنا خدارہ خیار رکھیں حالت حرام میں آنے سے پہلے ضرور خشبو لگائیں جتنی مرضی خشبو لگائیں اور حالت حرام سے باہر نکلنے کے بعد عمرہ مکمل ہونے کے بعد یا حج مکمل ہونے کے بعد جتنی مرضی خشبو لگائیں میں تو کہتا ہوں جب آپ نے حج کے ایام میں حج کیلئے جانا ہے تو آپ نے حرام کتنے دن باندھنا ہے زیادہ زیادہ ہڑا یہ پہنے تین دنی نہیں تو باندھنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے عرض حجہ کی زہر تک آپ نے مینہ میں جانا ہے زہر عصر مغرب عشاء نوزر حجہ کو آپ کہاں گئے وقوف عرفہ کے لئے وہاں کا وقت دن کا گزارہ شام کی نماز پڑے بغیر آپ کہاں آگئے تھے مزلفہ رات گزاری اور اگلے دن دن حضر حجہ کو آپ نے کیا کیا بڑے شطان کو کنکری ماری حلق قربانی کی اور حلق لے جی آپ کے حرام کی پمدنیاں تو ختم ہوگی اس سے وائے ایک مرد عورت والے معاملے کے میاں بی بی والے ازواجی حقوق کے علاوہ باقی سب ختم ہو گئی ہیں تو اب آپ سادہ کپڑے پہنے تمافوز زیادہ سادہ کپڑوں میں کڑے اپنے خیموں میں آپ نے بارہاں کو تیرہاں کو جو کنکریہ مارنے سادہ کپڑوں میں مارے تو اب وہاں پہ خوشبو بھی لگائیں کوئی اشیو نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے مکہ میں جتنے دن رہنا خوشبو لگائیں مدینہ میں تو خوشبو لگائیں یار قدم قدم پہ خوشبو لگائیں ہر جگہ خوشبو لگائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین کو اس پاک سرزمینیں چومیں جگہ جگہ وہ مقام ہے جہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدمین شریفین کے بوسے لیے سرزمین نے یہاں تو خشبو ہی خشبو خشبو ہی خشبو لگائیں سمیل نہیں آنی چاہیے یہ بڑا میجر ایشو ہے خدا رہا اس کو سیریس لیجئے گا میں آپ کو گلوبلی جو پوری دنیا سے لوگوں سے کانورسیشن ہوتی ہے میجورٹی لوگوں کی جو شکایات ہیں اس بیس پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو لوگ گئے ہوں ان کے ساتھ یہ ایشو نہ ہوا اچھی بات ہے پاکیزہ اور ساتھ سترے لوگوں کے ساتھ جانا چاہیے بہرحال اپنے کپڑوں کا اپنے بدن کا دانتوں کا بالوں کا بوڈی کا شاور لینے کے دن جو ہیں وہ دنی شاور لیں مکہ تل مکرمہ میں صبح و شام نہ آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ پانی گرم ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے ہوتل میں پانی گرم ہی ہوتا ہے جس کا میں آپ کوئی فارمولہ بتا دیتا ہوں دو طریقے ہیں نمبر ون آپ وہاں جو گرم پانی ہوتا ہے اس کو ٹب میں ڈالیں اس کے بعد ٹب کو کوئی ایک گھنٹہ پڑا رہے نہیں دیں وہ نارمل ہو جائے گا آپ اس سے غسل کر لیں اگر آپ کے روم میں چھوٹی فریج پڑی ہوئی ہے وہاں نارملی پڑی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ پانی آپ پہلے تھنڈا کر لیں فریزر ہے تو کوئی برگرہ بنا لیں اس کو اس میں آپ مکس کریں اس کے بعد آپ غسل کر لیں جب بندہ کوشش کرتا ہے نہ نیت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے اللہ بڑے رستے کھول دیتا ہے اور لیٹرلی یہ پرابلم ہے بہت بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ایشوز ہوئے ہوں گے جس کے ساتھ ہوئے ہیں وہ نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ہمارا مقصد کیا ہے یہ ساری باتیں کرنے کا ایکچلی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے آپ کے اور میری لئے ہماری موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کوئی ایسا سواب جاریہ کا سبب بنا دے کہ موت کے بعد بھی اللہ کی رحمتوں کے سائر میں ہم ڈام پے جائیں بہرحال سو باتوں کے ایک بات یہ ہے کہ صفائی کا پکیزگی کا احتمام کرنا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے ناخن کٹنے ہیں سارے بوڈی کے جو بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ صفائی کرنی ہے اچھے سے کرنی ہے سار ہے اس کو آپ نے اچھے سے سارا پہلے بال چھوٹے کروانے ہیں کچھ لوگوں کی بغلوں سے بڑی سمیل آتی ہے بوڈی سپری یا جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں حالت احرام میں یہ یوز نہیں کر سکتے خوشبو یاد رکھئے گا اس سے پہلے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی کپڑے زیادہ لے کے جائے خواتین اپنے کپڑے زیادہ لے کے جائے خواتین اپنے بالوں کو بار بار دھوئیں جو بھی آپ سمجھ سکتی ہیں اسی طرح جو بھی مردوں یا خواتین کے معاملات ہیں اس کی ڈیپٹھ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پاقیزگی صفائی تہارت کے معاملات کبھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے بات ختم ہوئی مکہ میں جائیں مدینہ میں جائیں ان مقدس پرنور پیاری فضاؤں میں آپ نے جبنے چلنا ہے تو آپ سے خوشبو آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ میری گزارش تھی کسی نے برانی منانا آپ میرے بہن ہیں آپ میرے بھائی ہیں آپ کو میں انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کی رحمت سے اللہ کی فضل سے اللہ کی کرم سے اللہ کی ہی دی ہوئی توفیق سے حج ہو عمرہ ہو اللہ کے مہمانوں کو میں ضرور سے کھاؤں گا ضرور بتاؤں گا اور آخری دم تک انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے یہ مشن جاری اور ساری رہے گا برحال اللہ تعالی خیر والے معاملات فرمائے جب بھی اپنی حج پہ جانا ہے یا عمرہ پہ جانا ہے جہاں اپنے لئے دعائیں کیجئے گا مجھ گناہگار کے لئے بھی کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ خوبصورت دن خوبصورت اللہ محاد خوبصورت وقت مجھے بھی نصیف فرمائے جب میں بھی حالت احرام میں یہاں سے جانبے مکہ تل مکرمہ اور پھر وہاں سے جانبے مدینہ تل منورہ حاضر ہو کے اللہ کی پیارے محبوب اللہ کے آخری نبی اللہ کے آخری رسول اللہ کے آخری پر غنبر خاتم النبیین محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ مواجہ شریف پہ ریاضہ الجنہ میں بار بار حضروں کے بعدب انداز میں قصرت کے ساتھ رود و سلام پیش کر سکھوں اپنا بہت زیادہ خیار کیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ